ڈیئر سٹوڈنٹ وی آف ٹو ڈسکس ایشیو انیلسز ٹیکنیک دیکھیں ہم گفتگو کر رہے تھے انٹیگریشن کی ہم نے بہت اچھا کریکولم بنا دیا ٹرینر بہت اچھا ہے ٹیکنیکس ہم نے بہت اچھی کی ہم نے ڈسکرشن کو انوالو کیا اب جہاں پہ جو سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے وہ آ رہا ہے آپ کی فیملی اور سوسائٹی کی انٹیگریشن ہم بات کر رہے تھے کہ آپ ایک کلاس ہیں اس کے چند بچے ہیں ان بچوں کے اندر جو ہے آپ نے کسی بھی ایک سسٹینیبل ڈیولمنٹ گولز کے بارے میں فوکس کرتے ہوئے بچوں سے ڈسکس کیا اور وہ ہم مثال دے جاتے ہیں کہ پانی ضائع کرنا بری بات ہے اس کے اوپر ہم نے ڈسکرشن کی بچے کو سمجھایا فرض کریں کہ آپ کی کلاس میں دس بچے ہیں دس میں سے دو بچے ایسے ہیں جن کے بیہیوئر میں چینج نہیں آ رہے اب پہلا مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہمیں اس کی روٹ کاز ایڈنٹیفائی کرنی ہے دیکھیں انسیچوشن ایک کریکلم ایک پروسس ایک ٹیکنیک ایک جو ہے وہ ڈسکشن ہے یا وٹسویور جو آپ رکھ رہے ہیں آؤٹ پٹ کیوں فرق ہو رہی ہے تو اب امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ ہمارے پاس آگیا ایڈنٹیفیکیشن آف دا روٹ کاز ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ بات ہو چکی ہوئی ہے کہ بنیادی طور پر جب تک ہم فیملی اور سوسائٹی کو الائن نہیں کریں گے ہم انٹیگریٹ نہیں کریں گے تو ہماری آؤٹ پٹ وہ جو ہم سوسائٹی لے کے چاہ رہے ہیں سسٹینیبل سوسائٹی کا تصور لے کے چاہ رہے ہیں اس کے اکارڈنگ نہیں آئے گی تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے ریسورسز کو ویسٹ کریں آپ پہلے مرحلے پر ایڈنٹیفائی کریں اب ایڈنٹیفیکیشن کیسے ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو دو بچے ہیں جن کے اندر چینج نہیں آ رہی اب ہم نے ان کو اگزامن کرنا ہے اگزامن کرنے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی میچر کاز کیا ہے جس کی وجہ سے ان میں چینج نہیں آئی جب آپ کو میچر کاز ایڈنٹیفائی ہو جائے گی تو اس وقت آپ کو اس کا حل نکالنا جو ہے وہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گی سکت متین سکت متین یک نے ایڈ Executive یشک من رای